اسلام علیکم ویورز میں جنیت خان خان اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے اس وقت ہم موجود ہیں لڈی اے سیٹی سی بلوک کے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ لڈی اے سیٹی سی بلوک لکیشن وائز بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا اور لکیشن کے ساتھ ساتھ اب جو یہاں پہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ مزید لڈی اے سیٹی سی بلوک کو اٹریکٹیو بنا رہی ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم بات کریں لڈی اے سیٹی سی بلوک کا پوزیشن ناؤنس کر دیا گیا ہے ہماری بیک سائٹ پہ لڈی اے سیٹی کرکس ٹیڈیم ہے اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ جس میں جو مزید مین ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں لڈی اے سیٹی کا سائٹ آفیس آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پارک کا افتتاہ کر دیا گیا ہے مسجد کا افتتاہ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریس سینٹلی یہاں پہ ریجنل برانچ سپیشل برانچ آفیس کا افتتاہ کر دیا گیا ہے یہ کچھ ایکٹیوٹیز ہیں جو لڈی اے سیٹی سی بلوک کو مزید پوست اپ کر رہی ہیں اور یہاں پہ ریٹس بھی اسی وجہ سے انکریز ہو رہے ہیں لڈی اے سیٹی سی بلوک وہ بلوک ہے جو لوکیشن وائز تو آرڈی اٹریکٹیو تھا اور یہاں پہ کمپلیٹ سی بلوک آورال آن گراؤنڈ آ چکا ہوا ہے اور اس کی جو پرائزز ہیں وہ ابھی بھی بہت زیادہ ریزنبل پرائز پہ ہیں جو دوست یہاں پہ سال چھ مہینے کے اندر گھر بنانا چاہ رہے ہیں آپ ابھی اپنا پوزیشن لیٹر لے کے اپنی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریزنبل پرائز پہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کھنال اور دو کھنال کے ریزیڈنشل پلوٹ آپ کو مل جائیں گے تو یہ وہ بلوک ہے جہاں پہ یہ مین ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جن کے وجہ سے سی بلوک ابھی بھی اٹریکٹیو ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی اٹریکٹیو رہے گا اگر ہم پرائزز کی بات کریں یہاں پہ پانچ مرلہ کا جو پلوٹ کی پرائز ہے وہ 38 لیک سے لے کے اور 45 لیک کے سراؤنڈنگ میں ہے اگر ہم دس مرلہ کی بات کریں 60 لیک سے لے کے اور 75 لیک کے سراؤنڈنگ میں ہے اگر ہم کھنال کی بات کریں 90 لیک سے لے کے اور ایک کڑوٹ 25 لیک کے سراؤنڈنگ میں ہے اگر ہم دو کنال کی بات کریں یہاں پہ دو کنال کی جو پلوٹس ہیں وہ دو سوٹ چناب روڈ کے اوپر ہیں اور وہ تقریباً چار کڑوٹ سے لے کے ساڑھے چار کڑوڈ کے سراؤنڈنگ میں تو یہاں پہ location wise سی بلوک سب سے پرائم ہے on ground ہے possession ہے اور یہ main activities جو LDA city overall LDA city کی جو ساری activities یہاں پہ جنا سیکٹر میں ہو رہی ہیں تو ابھی دیر نہ کریں اپنا پلوٹ بک کرویں میرا contact number plus 92321 tetra 547 ہمارا یوٹیوب چینل ضرور subscribe کریں تاکہ اسی طرح سے آپ لوگوں کو latest update ملتی رہے ہیں